تو یہ سجدہ در حقیقت آدم کو نہیں تھا خدا ہی کو تھا تو اللہ کو نا کیونکہ حکم کس کا تھا رب کا اللہ کا بس آپ توجہ سے سنیں توجہ سے سنیں اگر اللہ آدم کو ولی بنائے تمام انسانوں پر واجب ہے آدم کو قبول کرو جو نہیں کرے گا ابا وستق برا وکانا من الكافرین ابلیز بن جائے گا اور کافروں میں سے ہو جائے گا آدم کا انکار ابلیز بناتا ہے آدم کا انکار ابلیز بناتا ہے نا اب آپ توجہ سے سنیں اگر اللہ نو کو ولی بنائے نو کو تسلیم تسلیم سجدہ کرو نو کو سجدہ کرو سجدہ سے مراد آپ کوئی پہشانی نہ سمجھے سجدہ سے مراد ایکسپٹ قبول کرنا تسلیم ہو جانا یہ ہے سجدہ اگر اللہ نو کو ولی بنائے تمام لوگ قبول کرو انکار کرنے والا ابلیز بن جائے گا اگر اللہ شیس کو نبی بنائے شیس کو ولی بنائے قبول کرو انکار کرنے والا ابلیز بنے گا اگر اللہ ابراہیم کو ولی بنائے قبول کرو انکار کرنے والا ابلیز بنے گا اگر اللہ موسیٰ کو اسماعیل کو ولی بنائے قبول کرو انکار کرنے والا ابلیز بن جائے گا اگر اللہ عیسیٰ کو ولی بنائے قبول کرو انکار کرنے والا عبلیس بنے گا اگر اللہ رسول اللہ کو نبی و ولی بنائے قبول کرو انکار کرنے والا عبلیس بنے گا اور اگر غدیر میں رسول اللہ کے حکم سے کسی کو ولی بنائے تو اس علی کو قبول کرو انکار کرنے والا عبلیس بن جاتا ہے اب سمجھ آیا علی ان ولی اللہ کیا ہے علی ان ولی اللہ نظام الہی ہے علیان ویلالہ قانونِ الہی ہے علیان ویلالہ کافروں کی موت ہے کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ آج کے دن مومن نہیں کافر مایوس ہوں گے علیان ویلالہ ایمان ہے علیان ویلالہ جان ہے ہماری علیان ویلالہ وہ نظامِ الہی ہے کہ اگر امت اس کو سجدہ کر لے قبول کر لے تو علامہ اقبال نے یہی کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آج تم دردر سجدے کر رہے ہو کیونکہ ولایت علی کو سجدہ نہیں کیا علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا ایکسپٹ نہیں کیا کیسے کرنا تھا جیسا حق بنتا ہے جب علی کو چھوڑا تو کبھی ملوکیت کو سجدہ کیا کبھی بادشاہت کو سجدہ کیا اور پھر یہ کہانی چلتی ہی آگئی آج تک ہے ولایت کو سجدہ نہیں کیا تو آؤ کبھی ڈیموکریسی کو سجدہ کیا کبھی جمہوریت کو سجدہ کبھی معموریت کو سجدہ کبھی آمریت کو سجدہ کبھی کیپٹلزم کو سجدہ کبھی امپیرلزم کو سجدہ کبھی سیہونیزم کو سجدہ کبھی زیونیزم کو سجدہ اتنے سجدے اقبال پاکستان کی نجات یہی کہہ رہا تھا تم اتنے سجدے یورپ امریکہ اور فرانس کو کر رہے ہو ایک سجدہ رسول اور آل رسول کو کرو ملک بھی بچ جائے گا اور تمام دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی